مولانا عبد المجیدار المدنی کو آج شرینہ کا سینٹرل جیل سے ریلیس کیا گیا ہے آپ کو بتائیں 2022 میں مولانا عبد المجیدار المدنی کو خراست میں لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی ریلیس سکولرز تھے ان کے اوپر پی اے سے لگایا گیا تھا اور آج مولانا عبد المجیدار المدنی کو ریلیس کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کچھ دن پہلے مولانا عبدالرشید دعوودی کو بھی ریلیز کیا گیا ہے اور مستاق آمد ویری کو بھی ریلیز کیا گیا ہے اور جمعہ کشمیر پہشاسم نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے کہ میروائز کشمیر موروی عمر فاروق کو بھی جو ہے حال ہی میں ریلیز کیا گیا ہے آپ کو بتائیں ایک بڑی دیولپمنٹ آج بھی واضح کشمیر میں دیکھنے کو ملی ہے مولانا عبدالمجید دار المدنی کے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ فالوئرز ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ مولانا عبدالمجید دار المدنی کو ریلیز کیا جائے لیکن بلاکہ دو سال کے بعد آج مولانا عبدالمجید دار المدنی کو جو ہے سینگر کے سنٹر جیل سے ریلیز کیا گیا ہے آپ کو بتائیں دوہزار بائیس میں ان کے اوپر اللہفل ایکٹیوٹی میں اس کو پی اے سے لگا گیا تھا اور اس کو سنٹر جیل میں داخل کیا گیا تھا لیکن آج جو ہے شریر اگر میں سینگر کے سنٹر جیل سے مولانا عبدالمجید دار المدنی کو جو ہے ریلیز کیا گیا ہے آپ کو بتائیں یہ جو مولانا عبدالمجید دار المدنی ہے یہ جمعیت احلی دیس سے وابستہ ہے اور پچھلے کہیں سالوں سے وادی کشمیر کے جتنے بھی مساجدیں ہیں وہاں پہ یہ واضح تبلیغ کر رہا تھا اور لوگ جو ہے جو سماج میں برائیہ ہوتے ہیں ان پہ روشنی ڈالتا تھا لیکن دوہزار بائیس میں اس کے اوپر یہ الگیشن لگائی گئی تھی کہ یہ النافل ایکٹیوٹیز کرنا ہے جس کے چلتے اس کو جو ہے پی ایس سے لگایا گیا تھا لیکن بلاکر آج جمع کشمیر پرشاہ سن نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اور مولانا عبدالمجید دار المدنی کو جو ہے آج سینگر کے سنٹر جیل سے ریلیز کیا گیا ہے باقی اپ ڈیٹس اب تک پہنچائیں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جے کے دوست پوائنٹ